اس وقت ایک اور پریشان خبر ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی رکڑے خیبر پختونخواہ اسمبلی ہیں خواتین کی مخصوص نشست پر جو منتخب ہوئی تھی سوبیا شاہد وہ کرونا وائرس میں مبتلا نکلی اور وہ جلسے میں شرکت کے لیے آ رہی تھی لاہور کہ ایسے میں ان کی رپورٹ آئی اور رپورٹ میں جو ان کا ٹیسٹ تھا وہ پوزیٹیو آنے کے بعد وہ وہاں سے واپس چلی گئی لیکن ان کا جو قافلہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے اٹھ بیٹھ رہے تھے وہ یہاں پر جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ گیا ہے مدیہ سنبل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں بتائیے گا مدیہ اس سے متعلق جی بالکل گزشتہ روز سوبیا شاہد نے جو ہے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جس کی رپورٹ آج انہیں جب وہ پیڈی ایم میں جلسے میں شرکت کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں انہیں محصول ہوئی جس کے مطابق ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آ گیا ہے جس کے بعد امیر مقام کی ہدایت پر ان کے ساتھ دسکس کرنے کے بعد سوبیا شاہد جو ہے وہ پنڈی بھڈیا سے واپس پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے چونکہ یہ فیصلے سے لیے گیا کہ جو جسگا میں عوام کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اس لیے سوبیا شاہد جو ہے وہ پنڈی بھڈیا سے پشاور کے لیے واپس روانہ ہو گئی ہے ایک بات پر اسے بتاتی چلوں کہ گزشتہ روز انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جس کے بعد انہیں آج اس کی ریپورٹ مصول ہوئی یعنی انہوں نے ٹیسٹ کا انتظار بھی نہیں کیا اور وہ اس جلسے کے لیے روانہ ہو گئی یہ بھی نہیں جانا کہ وہ کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا خیال نہیں ہے کتنی ہردھرمی اور بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ان نون لیگی رکھنے صبح سے لیے جانے گئے صدف آپ کو علم میں ہوگا کہ جب ساؤڈ کوریا میں کرونا پہلا تھا انیشیلی جب فرسٹ ویف تھی تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے اکھتر ہزار لوگ متاثر ہوئے تھے اور وہ پورا ایک کلسٹر بنا تھا یہاں پر ہم مناظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبیہ شاہد صاحبہ واپس چلی گئی لیکن جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹنا تھا جن لوگوں کے ساتھ وہ سفر کر رہی تھیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ ہزاروں افراد میں یہ وائرس پھیلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوجہ ساد رفیق کی بات کریں تو آپ سے کچھ دیر پہلے کہ مناظر تھے کہ ان کو بھی شدید خانسی تھی ان کے ہاتھ میں دوا کی ایک بوتل بھی تھی وہ دوا بھی ساتھ ساتھ پیتے جا رہے تھے خطاب بھی کر رہے تھے اور ممکنہ طور پر اگر ہم یہ مناظر دیکھیں جی یہ فوجہ ساد رفیق صاحب ہیں اور فوجہ ساد رفیق صاحب کی طبیعت ناساز ہے ہاتھ میں ان کے دوا کی بوتل ہے جو کہ انہوں نے اپ نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے یعنی کہ ممکنہ طور پر ایسا کوئی بھی شخص کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ سو بھی اشاہد کے حوالے سے ہم ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس میں انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ پھر ریپورٹ پوزیٹیو آئی تو وہ واپس چلی گئی لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہاں پر جلسے میں شرکت کے لیے پہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ سے آگا کریں گے یہاں پڑھیں گے بریک